بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مریم اسے ساکیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ساکیب ٹیکنولوجی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سن 1975 سے لے کر 2000 تک ویسپا نے پاکستان میں حد سے زیادہ راج کیا ہے اور بیچ و بیچ یامہ بھی آ چکا تھا اور اس نے بھی کافی حد تک راج کیا ہے اور آج کے دور میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ طرح طرح کے موٹر بائک پاکستان میں لانچ کروائے گئے ہیں چائنیز بائک بھی ہیں جیپنیز بھی ہیں اور اس کے ساتھ پاکستانی منفیکچنگ بائک بھی ہیں لیکن ان میں وہ مزہ نہیں ہے جو ویسپا میں مزہ ہے ویسپا کو پاکستان سے کیوں چھڑوایا گیا اس کا سب سے بڑا جو ریزن تھا منی ٹائر کو لے کر تھا لیکن اب بھی ویسپا میں منی ٹائر ہی ہیں یعنی کہ چھوٹے ٹائر موجود ہیں اور ان چھوٹے ٹائر کی وجہ سے پاکستان میں سے ویسپا ختم آساسہ ہوا اور اب انہی چھوٹے ٹائر کی وجہ سے پاکستان میں ویسپا دوبارہ سے لوٹ کر آ چکا ہے نیو ٹیکنالوجی کے ساتھ نئے فیچر کے ساتھ اور لوگ مجبور ہو جائیں گے اسے خریدنے پر پاکستان بھر کے جتنے بھی شو رومز ہیں بڑے بڑے سیٹیز میں آپ وہاں پر جا کر ویسپا لیٹسٹ مانڈل والا خرید سکتے ہیں اور یہ سکوٹی نما بھی شیپ میں موجود ہے اور پرانی اول شیپ میں بھی موجود ہے اور رنگ برنگے ویسپا موجود ہیں اور قیمتیں ان کی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ویرینٹ ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کیمتیں ہیں تیس ہزار سے لے کر منیمم جو ویسپا کی پرائز ہے دو ہزار تئیس کی ابھی کی جو پرائز ہے وہ تیس ہزار سے لے کر میکسیمم ساٹھ ہزار ہے اور اگر آپ سکوٹی لیتے ہیں تو نوے ہزار اسی ہزار کی سکوٹی آپ کو پڑ جاتی ہے لیکن ویسپا میں اگر آپ سکوٹی لیتے ہیں تو وہ ساٹھ ہزار سے نیچے ہی اور تیس ہزار سے اوپر ہی آپ کو ملنے والی ہے اب نئے فیچر کون سے اس میں شامل کیے گئے ہیں جو لوگ مجبور ہو چکے ہیں یہ بات اور سے سن لیجئے گا یہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں کے لیے ہیں اور دونوں اسے یوز کر سکتے ہیں اور دونوں کے لیے مفید ہے اور دونوں کے لیے ہی بنی ہے اس میں کوئی جھنجٹ نہیں ہے کہ یہ جنٹس کے لیے ہے یا پھر لیڈیز کے لیے ہے آپ لیڈیز ہیں یا جنٹس ہیں دونوں آپ یوز کر سکتے ہیں کوئی شنی ہے لیکن اس کے نیو بینیفٹس کیا ہے ایک لیٹر پر سو کلومیٹر یہ ویسپا آپ کو پروائیڈ کر رہا ہے نیو ٹیکنالوجی ہے اور جس کی وجہ سے لوگ اسے خریدنے پر مجبور ہو چکے ہیں اب کوئی نہیں دیکھ رہا نیو زمانہ ہے جدید زمانہ ہے اب کوئی نہیں دیکھتا کہ چھوٹے ٹائر ہیں یا بڑے ٹائر ہیں اب جس لوگ یہی دیکھتے ہیں کہ پیٹرول ایوریج کیا ہے فیول کنزپشن کیا ہے اب جس یہی دیکھتے ہیں چھوٹے ٹائر بڑے ٹائر کو دیکھنا اب لوگوں نے بند کر دیا ہے اب لوگوں میں شہور آ چکا ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ سفر بھی اچھا ہو کمفرٹیبلیٹی اس میں حد سے زیادہ ہو اور پیٹرول ایوریج جو فیول ایوریج ہے فیول کنزپشن ہے ہماری وہ بھی اچھی رہے تو وہ ویسپا آپ کو سب ہی پروائیڈ کر رہا ہے اس کی جو بناوٹ ہے اس کا جو ڈیزائن ہے پلاسٹک بوڈی میں ہے اور فرنڈ کا جو لک ہے وہ میٹل بوڈی میں ہے اور بیک سب کو شیئے ٹوزی جو ہے پلاسٹک بوڈی میں ہے اور اس کا جو فریم ہے وہ لوہے کا ہے میٹل کا ہے اور باقی جو اس کے پارٹس اگرہ جتنے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین بر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے زیادہ تر پلاسٹک بوڈی میں موجود ہیں اور یہ بلکل ہلکا پھلکا ہے اس کا ویٹ بلکل بھی نہیں ہے اسی لیے ریکمینڈ کمپنی کرتی ہے کہ یہ لڑکیاں بھی چلا سکتی ہیں اور بوائس بھی چلا سکتی ہیں اور کپیسٹی جو ہے اس میں ٹو سیٹر کی ہے لیکن جیزا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ پاکستان میں ٹو سیٹر بائیک پر پانچ پانچ بٹھا لیتے ہیں تو یہاں پر اس کی کیا حال کرنے والے ہیں ہم لوگ لیکن اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی آپ دو بٹھائیے جتنی اس کی کیپیسٹی ہے اور فیول کنزپشن آپ اچھی پائیے سو کلومیٹر ایک لیٹر پر آپ کو ملے گی انشاءاللہ تعالی اور اسی لیے لوگ اسے خریدنے پر مجبور ہیں اور پورا پاکستان میں اس کا جو رجحان ہے آپ کو روڈز پر آپ کو عام نظر آنا شروع ہو جائیں گے ابھی کچھ ہی دنوں میں کیونکہ ابھی سکس منت ہوئے ہیں یہ پاکستان میں لانچ حد سے زیادہ ہو چکی ہیں اور یہ برینڈ جو ہے چائنیز برینڈ ہے اور چائنہ کی طرف سے پاکستان کو ایک گفٹ ہے بہت بڑا گفٹ ہے جو کہ اتنی سستی پرائیز میں آج کے مہنگے ترین دور میں آپ کو مل رہی ہے سیونٹی بائی کی پرائیز کے حوالے سے اگر بات کرنا ہے تو اس کی بھی ایک لاکھ بیس ہزار کے قریب ہو چکی ہے عام نورمل سیونٹی جو کہ آج سے دو آج سے تین سال پہلے تقریباً وہی پینتالیس سے پچاس ہزار روپے کی ملتی تھی اب اس کے ریٹس جو ہیں وہ دگنے ہو چکے ہیں لیکن اس مہنگائی کی وجہ سے یہ آپ کو بہت اچھا ریلیف ہے تو کہنے کا مقصد ویڈیو بنانے کا مقصد ہمارا یہ ہی ہوتا ہے کہ جلد جلد بینیفٹس اٹھا لیں بعد میں مت کہنا کہ یہ بھی پرائیز بڑھ چکی ہے ساٹھ ہزار آپ نے بتائی تھی دو دو سال پرانی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ساٹھ ہزار آپ نے پرائیز بتائی تھی یہاں پر تو ایک لاکھ بیس ہے دبل ہے تو یہ جھوٹی ویڈیو ہے فلان فلان بھئی ویڈیو کی ڈیٹ بھی دیکھ لیا کریں کہ ویڈیو کس ڈیٹ کی ہے تو ڈیٹ لازمی دیکھا کریں کیونکہ یوٹیوب پر آپ کو ڈیٹ ہوئی ہے ساری اے ٹو زی انفرمیشن آپ کو مل جاتی ہے تو آج کی قیمت بتا رہا ہوں تیس ہزار سے ساٹھ ہزار ویسپا جتنی بھی ویڈیوز دیکھ ہیں جتنی بھی ویسپا کی برینڈ میں سکوٹی بھی ہیں یا پھر ویسپا اوریجنل برینڈ ہے آپ جاگر مارکیٹ میں وزیٹ کر سکتے ہیں کوئی بڑا شوروم لے لیجئے وہاں سے آپ خرید سکتے ہیں ایزیلی تو اس کے جو لیٹسٹ فیچر ہیں وہ سب سے بڑا فیچر میں آپ کو ایزیلی کلیرلی بتا دیتا ہوں جو کہ لوگوں کو پسند آ رہا ہے ایک لیٹر میں سو کلومیٹر والا ہی پسند آ رہا ہے باقی ڈیزائن میں تو خوبصورتی میں تو اور بھی کافی زیادہ سکوٹیز موجود ہیں وہاں سے انسان چوائس کر سکتا ہے لیکن ان کی اتنی اچھی فیول ایوریج نہیں ہے اور پاکستان میں کوئی بھی ایسا بائیک نہیں ہے جو کہ ایک لیٹر میں سو کلومیٹر فیول ایوریج دے رہا ہو سیمٹی تک دے رہے لیکن ساؤ کوئی بھی نہیں دے رہا تو یہ ویسپا ساؤ کلومیٹر دے رہا آپ کو شرطیہ شرطیہ یہ ہے کہ آپ جب بھی شو روم پر جائیں آپ ایک لیٹر پیٹرول لے جائیں تو انشاءاللہ اللہ آپ وہیں پر چیک کر سکتے ہیں کوئی بھی شو روم اللہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ بھائی آپ چیک نہیں کر سکتے چیک جو ہے بلکل آپ کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو جو ہے کافی زیادہ پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ